بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر جس چیز سے حقیقہ ٹی وی آپ کو اگاہ کرتا رہا وہی کام ہو گیا اب سعودی عرب کے بعد ایران کے آئل ٹینکرز پر حملہ ہوا ہے اور دو میزائل داگے گئے ہیں اور یہ جدہ سے ساٹھ میل دور واقعہ رونما ہوا ہے جس میں پانچ بجے لوکل ٹائم کے مطابق اور پانچ بج کر بیس منٹ پر دو میزائل آ کر ہٹکے ہیں اور پورے کا پورا ان کا جو تیل ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں وہ ریٹ سی کے اندر جا کر بہنا چرو گیا ہے یہ دہشتگردانہ حملہ انتہائی اہم ترین اس وقت آیا جب عمران خان سعودی عرب اور ایران کی آپس میں دوستی کروانے کے لیے جان توڑ کوشش کرے اور عمران خان کا سعودی عرب کا اہم ترین دورہ ہونے جا رہا تھا آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہیپینس ون نام کا ایک آئل ٹینکر جا رہا تھا ایران کا جو کہ تیس اپریل کو انجین فیلئر ہونے کی وجہ سے راستہ کو بیٹھا اور وہاں پر چبیس بورڈ میمبر تھے جو کہ ریٹ سی پورٹ جو جدہ کی جانب ہے وہاں پر جا کر سٹک ہو گیا اس کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ ہم اس کو آگے نہیں جانے دیں گے آپ ہمیں دو لاکھ ڈالر پر ڈے کا پی کریں یعنی تقریباً آپ ہمیں جب تک دس ملین ڈالر نہیں پی کریں گے ہم اس کو جانے نہیں دیں گے لیکن بیس جولائی کو اس کو ریلیس کروا کر واپس بلا لیا گیا اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کروانے والا کون ہے کسی بھی شک کے بغیر ہم ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کو لڑوانے کے لیے معاملات پوری طرح سامنے آگئے ہیں ایران اس ساری صورتحال کو پوری طرح غور سے دیکھے گا اور یاد رکھئے گا اگر تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے یا امریکہ ہے تو وہ عرب ممالک کے اندر جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پر ضرور حملہ کرے گا آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں ایک بہت بڑی آنے والے وقت میں جنگ انتظار کر رہی ہے جو کہ پورے عرب ممالک کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ پہلے سعودی عرب کے آئل ٹینکر پر حملہ کیا یوئے پر حملہ کیا انہوں نے نام ایران پر لگا دیا اب ایران پر حملہ کیا کیا سعودی عرب اس ساری صورتحال میں حملہ کرے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت حملہ کرنے کی کوشش کرے جب وہ عمران خان کے ذریعے اپنے معاملہ تیہ کروانے کے لئے آگے ہو لیکن امریکہ کا پریشر ہوگا اگر ایران نے ہوشوندی سے کام نہ لیا اور ڈریکٹلی اس کا بلیم اگر سعودی عرب پر لگا دیا اور کوئی ایسی صورتحال سامنے آگئی تو پھر یہ خطہ پوری طرح لرز جائے گا کیونکہ ایران یہی کہے گا کہ اس کے ساتھ امریکہ ہے اور ہم امریکہ کو ہٹ کریں گے اور امریکہ کو انہوں نے کہاں پر ہٹ کرنا ہے ڈیفنیٹلی بات ہے وہ امریکہ کو ہٹ کریں گے عرب ممالک میں قطر میں ان کے اڈے ہیں سعودی عرب میں اڈے ہیں اور اگر وہاں پر حملہ کریں گے تو پھر ایک ایسی جنگ شروع ہو جائے گی جس میں عرب ممالک اور اس کے ساتھ امریکہ ایران پر چڑھائی کر دیں گی یہی تو وہ اسرائیل چاہتا تھا گریٹر اسرائیل کا اس کا نقشہ اسی طرح پورا ہوتا وہ نظر آئے گا حسن روحانی اس وقت ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور اس کے ساتھ روس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں سے رابطے میں ہیں کیونکہ اب انہوں نے جو بھی سٹیٹمنٹ جاری کرنی ہے ان کو پتا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد یا تو خطے میں کوئی آگ لگ سکتی ہے یا خطہ برباد ہو سکتا ہے یا وہ اس کو کول لاؤن کر سکتے ہیں ترکی کی نظریں بھی ان پر ہیں روس کی نظریں بھی ہیں چائنہ کی بھی ہیں اور پاکستان کی بھی ہیں لیکن سب سے پہلے ان کی سٹیٹمنٹ کا انتظار رہے گا کہ آیا اس کے پیچھے کون سے عوامل ہے اور کس طرح معاملات خراب کرنے جا رہے اگر اس کے پیچھے کوئی اسرائیل یا امریکہ نکلتا ہے تو ایران فوری طور پر حزباللہ کو کہے گا کہ آپ چھوٹا موٹا کوئی بھی حملہ کسی وجہ سے کر کے آپ اسرائیل پر داغ دے ہو رہا ہم آپ کے پیچھے کڑے ہیں اب یہ وہ معاملات ہیں آپ دیکھیں ایک طرف یمن میں جنگ بندی کی باتیں ہو رہی تھی کئی دفعہ آپ کو حقیقت ٹی وی کہہ چکا ہے کہ اگر اس خطے کے اندر لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو بتائیں ہتھیار کہاں پر بکیں گے اب آنے والے وقت کے اندر اگر کچھ عرصے کے بعد یہاں سے ایران پر حملہ ہوا اور پھر سعودی عرب کی کسی جانب حملہ ہو جائے یا کسی ایسے عرب ممالک میں حملہ کروا دے اسرائیل یا امریکہ اور نام ایران پر لگا دے جو کہ آل ایڈی خلاف ہے یعنی یو ای ہو سکتا ہے سعودی عرب ہو سکتا ہے قطر سے لے کر دوسرے کوئی ممالک ہو سکتے ہیں اسرائیل یا امریکہ وہاں پر حملہ کرواتا ہے یعنی ایک طرف ایران پر حملہ ایک طرف دوسرے عرب ممالک میں حملہ کروانے والے کوئی اور اور آپس میں یہ لوگ لڑ جاتے ہیں ایران پوری ہوشمندی سے کام لے گا اگر ایران نے ہوشمندی سے اس وقت کام نہ لیا تو یہ خطہ پوری طرح لڑز جائے گا اس کا سب سے بہترین توڑ اور اس کا سب سے بہترین جواب یہ بنتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ایران بیٹھ کر ان کے اوفیشلز معاملہ تیگ کریں اور ایک پریس کانفرنس میں کریں اور اپنے مشترکہ دشمن پر الزام لگائیں جنہوں نے ان کو لڑوانے کے لیے صورتحال پیدا کی ہے اگر سعودی عرب اور ایران کی اس وقت صورتحال خطرناک ہو گئی تو دو چیزیں آپ یاد رکھے گا جو مارکٹ میں ہونے جا رہی ہیں تیل کا ریٹ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گا اور دوسرا خدا نہ خاص تک کبھی زنگی میں ایسا نہ ہو عمران خان پوری کوششیں کر رہے ہیں اگر اس ساری صورتحال میں ایران اور سعودی عرب کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو پاکستان سمید دنیا کے گلی کوچوں تک یہ لڑائی پھیل جائے گی جو کہ مسلمانوں کے لیے تباہی کا باعث بنے گی اس کے پیچھے دیفنیٹلی بات ہے پورا پلان اسرائیل کا ہوگا لیکن اس کو آپریٹ کرنے والے کون لوگ ہیں یہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کے بیان کے بعد چیزیں کلیر ہو جائیں گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں